فرمایا وَلَا اِمُّتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَا اِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ دونوں صورتوں میں اللہ کے پاس جانا ہے کن دو صورتوں میں؟ موت کی صورت میں اور شہادت کی صورت میں دونوں ذریعوں سے جانا ایک ہی اینڈ پہ ہے کچھ لوگ شہید ہو کے جائیں گے وہاں اور کچھ لوگ مر کے جائیں گے اگر تم شہید نہ ہوئے تو کیا ہوگے؟ مروگے تو جب دونوں ہی باتیں ایک اینڈ پہ لے جانے والی ہیں تو کہاں بچوگے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں جس رب نے بنایا ہے نا تمہیں اگر اس کو نہیں اپنا آپ دوگے اور اپنی جان اور اپنا دل اور اپنا سب کچھ تو پھر اس کی قیمت کیا پاؤگے؟ اس جان کی اصل قیمت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے اور اگر رب کو نہیں دوگے نا یہ جان اوروں کو دے دوگے اور چیزوں میں لگا دوگے وہاں سے کیا پاؤگے؟ دوسری طرف کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں لہٰذا جنگ سے بھاگنا اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا تمہارے لئے کچھ بھی فائدے کا نہ ہوگا کیونکہ واپسی تو اسی کی طرف ہے تو گویا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر ایک منافقانہ گفتگو چھوڑ دو نمبر دو اللہ کے راستے میں جدہ جہد اور جہاد اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے یاد رکھو نمبر تین اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے مت ڈرو موت سے مت ڈرو دنیا چھوڑنے سے مت ڈرو کیونکہ جو تم چھوڑو گے اس کے بدلے میں زیادہ پاؤں گے موسیقا موسیقا